بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ایرانی سینٹر النور ویڈفیر نیٹ پر سے عاصف صحیح تاریخی بڑے ہی زبردست اور نایاب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان نایاب دنوں میں نایاب عمل کریں گے آپ انشاءاللہ بے پناہ برکت حاصل کریں گے یہ عمل ہے سورہ کوسر کا عمل تقرار کے ساتھ سورہ کوسر کی بڑی تعریف آپ آج کل یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دس سال پہلے ہی اس کے عمال بتا دیئے تھے الحمدللہ یہ عمل اب تک شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں بتانے جا رہا ہوں اور صرف تین دن کا یہ عمل ہے آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں لا علاج مرس کا شکار ہیں جادو کا شکار ہیں تندستی کا شکار ہیں بے برکتی کا شکار ہیں لشتوں کی بندش کا شکار ہے یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا اتفاقی ہے آپ کے گھر میں محبت نہیں ہے آپ کے گھر میں بے برکتی ہے برکت نہیں ہے گھر والے آپس میں پیار محبت سے رہتے نہیں ہیں آپ تین دن اس عمل کو کر لیجئے انشاءاللہ صدا آپ دعائیں دیتے رہیں گے عمل بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے مگر ان تین دنوں میں جب یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنی نعمتوں آپ پر کشادہ کر دیتا ہے رحمتیں برسنے لگتی ہیں کیونکہ سورہ کوثر ہے ہی اتنی بابرکت سورہ کوثر کی برکتیں بے شمار ہیں تو یہ تین دن آپ میں تقرار وارہ عمل کرنا ہے اس عمل کی برکت سے آپ جس نیت سے کریں گے یہاں تک کہ میرے پیرو مرشد میاں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی لا علاج مرض یعنی کینسر کا مریض ہے وہ بھی یہ کرے عمل تو اس کو شفا ہوگی کوئی حاجت اگر پیش آگئی ہے وہ یہ عمل کرے اس کی حاجت پوری ہوگی کوئی مقدمات کا شکار ہے اگر وہ اس عمل کو کر لے تو اس کو مقدمات میں کامیابی عطا ہوگی عمل کیا ناظرین عمل بتانے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے کمنٹ ضرور دینا ہے اور اس عمل کو مسلمانوں کی خیرخواہی اور مسلمانوں کی فلاو بہبودی اور امت مسلمے کا حالت زار دیکھتے ہوئے آگے ضرور شیئر کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے موبائل میں سیف کر کے خود ہی عمل کر لیں آپ کے شیئر کرنے سے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی حل ہو جائے آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ اور ثواب کا کام ہوگا آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں آپ نے سات آٹھ نوزل حج کو یہ عمل کرنا ہے ان تین دنوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے باقی کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے دو رکعت نمازیں نفل پڑھنی ہے پانی کی ایک بو تک اپنے سامنے رکھنی ہے اور تین سو ساٹھ مرتبہ سورہ کوسر اس طرح پڑھنی ہے یہ سات مرتبہ تقرار کریں گے اس طرح آخری کا جو لفظ ہے اس طرح تقرار سے ایک مرتبہ سورہ کوسر ہوگی اس طرح ڈیلی آپ تین سو ساٹھ مرتبہ صرف سورہ کوسر کو پڑھیں گے اس پانی کی بوتل پر دم کریں گے اور اس پانی کو سیف رکھیں گے تین دن تک اس پانی سے نہیں پییں گے اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا عمل مکمل تین دن کے بعد آپ فاتحہ دیں گے کھیر کی دے دیں میٹھے پر دے دیں جس چیز سے آپ کے ممکنوں آپ فاتحہ دے کر اس کے موقعات کو عصال سواب کر دیں گے اور اللہ سے مدد طلب کریں گے اب یہ پانی اگر مریض ہے تو روزانہ اسی طرح اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور اس پانی پر دم کریں آپ مریض وہ پانی اکیس دن تک پیئے اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی شخص رکھتوں کی بندش کا شکار ہے دم کریں چہرے پر چھڑ کے اور پانی پیئے رشتے کی بندش ختم ہو جائے گی کسی کی روزی رزق میں برکت نہیں ہوتی کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے فیکٹری ہے دکان ہے جہاں بھی ہے وہ اس پانی پر روزانہ اکیس مرتبہ اسی طرح سورہ کوسر پڑھ کر دم کریں پانی کو چھڑ کے اس مقام پر خیر و برکت ہوگی کسی کی روزی رزق نہیں لگ رہا کام نہیں لگ رہا اس کو چاہیے کہ اسی پانی پر اسی طرح اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کریں اور اس نیے سے اس پانی کو پیئے اپنے چہرے اور ہاتھ کو دوئے انشاءاللہ رزق روزگار میں آسانی ہوگی کوئی کسی مقدمات کا شکار ہو گیا ہے تو اسی طرح دو رکت نماز نفیل پڑھ کر اس عمل کے تین دن کے بعد پھر اسی طرح سورہ کوسر کو اکیس مرتبہ دو رکت نماز نفیل حاجت کے بعد پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں مقدمات سے خلاصی ملے گی نہائیت مجرب اور عزمدہ عمل ہے یہ ہمارے شاگرد نے کہا کہ استاذ صاحب آپ یہ امت کو بتائیں ہم ان کے کہنے پر آپ تک لے کر آ رہے ہیں آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس عمل پر عمل کیجئے جادو جنات بیماریاں پریشانیاں تندستیاں مقدمات میں کامیابیاں اس ایک عمل سے آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ میں نے خیر خواہی کی نیت سے دل کھول کر آپ کو اجازت دیئے ہر مسلمان کو دنیا بھر میں میری طرف سے اجازت ہے اس عمل کو کرتے رہیں ساتھی ساتھ آپ تیار ہو جائیں ہم ایک ایسا عمل لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کی تندستی اور بیرزگاری اور مہنگائی سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل